السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقلید کیسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے مدلل کے ساتھ جواب دے یہ ہمارے کوئی بھائی ہیں جو تقلید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ اس کو اتنا سیریس لیا جائے اس سوال کا جواب دینے کے لئے جگہ جگہ لوگ موجود ہیں اتنی ساری کتابیں موجود ہیں اتنی ساری بحثیں موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ کم وقت میں تو اس کی بارے میں پوری وضاحت نہیں ہو سکتی ہے اب بلتا ہے ایک چیز جب آپ نے تقلید کا نام لیا ہے تو ایک چیز میں واضح کر دوں جو غلط فہمی ہے اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا دونوں طرف سے جو تقلید کو مانتے ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو تقلید نہیں مانتے ہیں ان کی طرف سے بھی دونوں طرف سے ایک عجیب غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک امام کی پیری بھی کرنا کسی ایک امام کو تیع کر لینا کہ وہ جو کچھ کہیں گے اسی کو ماننا ہے اس امام کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مان سکتے یہی تقلید ہے یہ کچھ لوگ تقلید کی definition کرتے ہیں جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ کسی ایک امام کو پکڑنا چاہیے کسی ایک امام کو ماننا چاہیے تو وہ تقلید کی جو definition کرتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے اور جو لوگ رد کرتے ہیں وہ ابھی یہی مان رہے ہوتے ہیں جبکہ میرے بھائیوں سچائی یہ ہے کہ اس معنی میں تقلید کا وجود جب سے اسلام آیا ہے تب سے آج تک کبھی بھی نہیں رہا اور حیرت کی بات ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے برے سغیر میں ہندوستان میں پاکستان میں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے تقلید شخصی یعنی کسی شخص کی تقلید کرنا تقلید شخصی کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے جب سے اسلام آیا تب سے آج تک تقلید شخصی کہیں نہیں پائی گئی ہے یہ جو چار امام کا نام لیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام مالک رحم اللہ امام شافعی رحم اللہ امام احمد رحم اللہ کیا ان چاروں میں سے کسی ایک کی اس معنی میں تقلید کی گئی ہے کہ اب ان کی ہر بات لی جائے گی ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی ہر مسئلے میں ان کا فتوہ لازمی طور پر اپنا جائے گا کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا اس معنی میں ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں ہوئی ہے ان چانوں کے نام سے جتنے بھی گروپ بنے ہیں ہر گروپ والوں نے اپنے امام کی بات چھوڑا ہے اور دوسرے لوگوں نے استحاد کر کے کوشی کر کے ایک دوسرا قول اپنے مذہب کے ماننے والوں کو تھمایا ہے چھوڑا اپنے امام کو چاروں نے اپنے امام کو چھوڑا ہے کئی مسائل میں چھوڑا ہے تو یہ بیکاری کے بحث کیوں جب اس کو نہ تقلید کے دعویدار مانتے ہیں جب نہ منکرین مانتے ہیں تو بلا وجہ تقلید شخصی اس نے بہت ساری الجن پیدا کر کے رکھتے ہیں تو اصل تقلید جو مطلب زمین پر پائی جاتی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ کسی شخص کی تقلید نہیں ہوتی اصل میں کسی مذہب کی تقلید ہوتی مذہب یعنی مسلک کی گروپ کہلیں آپ جیسے مذہب حنفی ہے مذہب حنفی کی تقلید ہوتی ہے اور مذہب مالکی کی تقلید ہوتی ہے اور اسی طرح سے مذہب حملی یہ جو چاروں مذہب ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے کسی زمانے میں بڑا سخت معاملہ تھا کہ ان کی تقلید کرنا ہے کچھ لوگ تھے جو اس سے باہر نہیں نکلتے تھے حالانکہ بہت ساری لوگ اس سے باہر بھی نکلے لیکن ایسی بھی ذہنیت تھی کہ ان مذہب سے باہر نہیں نکلا یہ ایک خاص دائرہ ہے گھوم فرقہ اسی میں رہنا ہے جیسے مثال کے طرف مذہب حنفی ہے تو ایمام ونیفہ کا کول ہو ان کا نہیں تو ایمام محمد کا انہی میں سے کسی کا ہونا چاہیے وہ جو تین بکیاں مذہب وہاں سے کھینچ کے نہیں لانا یہ ایک دور میں باقیادہ اس طرح کی تقلید رہی ہے بسے آج کل تو لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں اور چاروں مذہب والے الحمدللہ دوسرے مذہب کے باتیں لے رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہے اب یہ اس میں بھی وہ تشدد نہیں ہے جو پہلے تھا تقلید مذہب میں بھی وہ تشدد نہیں جو پہلے تھا تو تقلید کا مطلب آپ سمجھیں کہ ایک شخص کی تقلید کبھی بھی نہیں ہوئی ہے اس کا روح زمین پہ کبھی بھی وجود رہا ہی نہیں ہے کہ ایک شخص نے جو کچھ کہ دیا بس اسی کی بات ماننا ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ایسا کبھی ہوا نہیں ہے ہاں مذہب بنے ہیں مذہب یعنی مسلک بنایا ہے مسلک انفی مسلک شافی وغیرہ بنے ہیں گروپ بندی ہوئی ہے اور اس گروپ والوں نے اپنی ایک خاص فق تیار کی ہے اپنا ایک خاص اصول تیار کیا ہے اپنا ایک خاص طریق استحاد بنایا ہے اور اسی میں وہ گھومتے پھٹتے رہتے اس سے انکر نہیں تو یہ آپ سمجھا کریں تقلید کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تقلید یہ ہے یعنی جو دھرتی پر جو تقلید پایی آتی وہ اصل میں یہ ہے اور جو مناظروں میں یا کتابوں میں یا بحثوں مباحثوں میں تقلید کی گوز سنائی دیتی اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے جس کو تقلید شخصی کہتے اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے اصل تقلید یہ گروپ والی تقلید کسی گروپ کی تقلید تھی اس کا وجود تھا اور ہے اب بہرحال اس کا حضور ٹوٹ رہا ہے لیکن ابھی اس کی طرف دعویٰ دینے والے اس کو ماننے والے لوگ ہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا تقلید کی حقیقت کیا ایک اور چیز تقلید کے تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں تقلید کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے وہ مقلل نہیں ہوتا ہے اور بگیر دلیل کے جو بات کرتا ہے وہ مقلل ہوتا ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی بالکل غلط بات ہے تقلید اور آدمی تقلید کا فیصلہ دلیل یا بگیر دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے اگر کوئی آدمی کسی شخص کی بات کو مانتا ہے اس کو دلیل نہیں پتا اور ہر آدمی دلیل سمجھ بھی نہیں سکتا مثال کے طور پر جو علماء اہل حدیث ہیں یا اہل حدیث مسلک والے یہ تقلید کے قائل نہیں ہے نہ تقلید کرتے ہیں لیکن یہ اپنے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مسئلے اپنے علماء سے پوچھتے ہیں ان کے علماء دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں لیکن ایک عامی شخص اس کی اتنی اہلیت نہیں ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے یہ ممکن ہی نہیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو استمباد کر کے بتا جاتے ہیں اور استمباد جو باریک ہوتا ہے خاص سے جو نوازل ہیں نئے نئے مسائل آتے ہیں یہ سارے مسائل قرآن و حدیث سے علماء نکال کے بتاتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی کے وہ نصوص کیسے اس مصرے پر دلال کرتے ہیں یہ سمجھنا تو بہت سارے علماء کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ عوام تو جانے دیجئے آپ تو کیا ان کو مقلد کہیں گے یہ مقلد نہیں ہے وہ بات مان رہے ہیں اپنے علماء سے پوچھ کے بات مان رہے ہیں بغیر دلیل کے مان رہے ہیں لیکن ان کو ہم مقلد نہیں کہیں گے یہ اصل میں قرآن کی جوایت ہے اگر تمہیں نہیں پتا تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو یہ والا معاملہ ہے بغیر دلیل کے آدمی مان رہا ہے لیکن یہ تقلید نہیں ہے تو یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ تقلید کی یہ definition بغیر دلیل کے کسی بات ماننا تقلید ہے یہ جو رٹا جا رہا ہے مناظروں کے دنیا میں کتابوں کے دنیا میں کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا تقلید ہے غلط بات بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے دنیا میں جتنے مسلک اور جتنے گروپ پیدا ہوئی ہیں سب کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر آدمی دلیل کے ساتھ بات سمجھ لیں اسی سوچ نے تو اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا ہے اتنی بڑی گمراہی پیدا کیا ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہوکے قرآن حدیث لے کے اجتہات کر رہا ہے ترقی تقلید کا مطلب ہر آدمی کیا سمجھ رہا مجتہید ایک آدمی سمجھتا ہے کہ غیر مقلد ہونے کا مطلب ہوتا ہے جو ہے مجتہید ہونا استغفر اللہ کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہر بات جو ہے ہر بات کی دلیل تم سمجھ سکتے ہو ایسا نہیں ہے کسی کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ کچھ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں کچھ جو علماء باقاعدہ ہوتے ہیں ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں استحاد کر سکیں اور کوئی مسئلہ مستمت کر سکتے وہ بہت کر سکتے ہیں تو جو بڑے علماء کبار علماء نے مسئلے بتائیں ہیں ان کے دلائل ان کی باتیں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں بس لیکن ہر معاملے میں استحاد کر سکیں قرآن حدیث کی نصوص کو لے کر کوئی مسئلہ نکال سکیں یا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بگیر دلیل کے بات مانے تو مقلد ہے اور جو دلیل کے ساتھ بات مانے وہ مقلد نہیں ہے بلکہ آج تو مقلد کی اکثریت یعنی اکثریت ان لوگوں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں اور ہم کوئی بات بگیر دلیل کی نہیں مانتے ہیں ایسے گروپ میں اکثر تقلید پرستوں کی بھڑمار ہے وہ کیسے ارے بھائی وہ ایک بات کہہ رہا ہے اور حوالہ دے رہا ہے قرآن کا ایک بات کہہ رہا ہے حوالہ دے رہا ہے صحیح وخاری کا اب بڑا مگن ہے کہ میں بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ اس بدنصیب کو نہیں پتا کہ جو دلیل لے کے بیٹھا ہے ہاتھ میں وہ دلیل اس کے مسئلے کی نہیں ہے تو کیا کہو گے یہ مقلد نہیں ہے دلیل کے ساتھ عمل کر رہا ہے کوئی بھی ڈگڈگی پکڑا دیا اس کو اٹھا گئے قرآن کی آیت لے کے دے لے قرآن کی آیت کی دلیل ہے صحیح وخاری کی کوئی حدیث نکال کے تھما دیا لے خوش ہے بچ تارہ مگن ہے یہ سب تقلید کرتا ہے ہم تقلید نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہم تو دلیل سے بات کرتے بخاری مسلم کی متفقن علی روایت بخاری مسلم کی متفقن علی روایت ہے اس بے قف کو کون سمجھا ہے کہ بخاری مسلم کی جسے روایت کی تو بات کر رہا ہے وہ روایت اس مسئلے پر دلیل نہیں ہے جو مسئلہ لے کے بیٹھا ہے تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کوئی دلیل سے بات کر رہا ہے تو وہ مقلد نہیں ہے اور جو بگیر دلیل کے بات کر رہا ہے وہ مقلد ہے اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے الٹا مطلب ایک آدمی بگیر دلیل کے بات کر رہا ہے بگیر دلیل کے کوئی بات ماننا لیکن مقلد نہیں متبع اور ایک آدمی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے لیکن دلیل مطلب بظاہر دلیل حقیقت میں اس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہے مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہے لیکن تقلید کر رہا ہے وہ مقلد ہے نہ اسے وہ آیت پتا ہے نہ اسے وہ حدیث پتا ہے نہ اس کا معنی مفہوم پتہ وہ اندھی تقلید کرتے ہوئے قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے تو اصل میں تقلید کیا ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اصل تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی یہ تیہ کر لے کہ میں اس گروب سے باہر نہیں جاؤں گا چاہے گروب یا کسی ایک شخص کی بات لے لے اور یہ قسم کھا لے اہد کر لے کہ اب میں یہ بات نہیں چھوڑ سکتا اس کو عربی میں کہہ سکتے التزام کسی غیر شخص کی یعنی نبی کے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے کسی امتی شخص کی کسی بات کو لازم پکڑ لے وہ لازم پکڑ لے اور کیا سوچے اس کے بعد لاکھ دلائل دیا جائے لاکھ سمجھائے جائے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو یہ اصل میں تقلید ہے گرچہ وہ حسن زن کے ساتھ ہی کرے کہ ایک قول لے کے چمڑ کے بیڑی آئے یہ میں نے لے لیا اب میں اس سے ٹیس مست نہیں التزام لازمی طور پر قبول کر لے تو وہ چاہے دلیل کے ساتھ قبول کرے چاہے بیگر دلیل کے ساتھ قبول کرے وہ تقلید ہے دلیل کے ساتھ یعنی اس نے دلیل دیا ہے ضرور نہیں کہ اس کی دلیل صحیح ہو ضرور نہیں کہ اس کا استدلال صحیح ہو اب اسی کو لے کے چمڑ جائے میں نہیں ہٹوں گا اس سے کیونکہ اس نے قرآن کی آیت پڑ دیا ہے یا حدیث پڑ دیا ہے یا کچھ بھی نہیں پڑا بس یہ اعتماد ہے تو اس سے چمڑ جائے گا تو یہ اصل میں مقلد ہے اور دوسرا شخص جس نے کسی عالم سے پوچھا اور اس کا ذہن بنا ہوا اس کا منحج یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج ان کی بات اچھی لگ رہی ہے ہمارے دل کو باہ رہی ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں لیکن کل کو اگر کسی نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہمیں پتا چلا کہ یہ غلط ہے ہم اس کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں یہ آدمی مقلد نہیں ہے تو یہ سمجھیں تقلید کا اور اتباع کا فرق تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی لازم پکڑ لے کسی ایک شخص کو یا کسی ایک گروپ کو دیکھیں میں نے آپ کی سامنے واضح کر دیا کہ ایک شخص کو پکڑ لے گا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی اس کی ساری باتوں کمانے گا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے یعنی ایک شخص کی کوئی ایک بات لے لے یا ایک گروپ کی کوئی ایک بات لے لے اور اسی پہ جم جائے اسی پہ جم جائے وہاں سے ہٹ نکلیتے ہیں یہ تقلید ہے جامید ہے چمٹ گیا اب اس سے ہٹ نکلیتے ہیں یہ مقلید ہے چاہے اپنے امام کی بات مانے بے گھر دلیل کے چاہے دلیل کے ساتھ یعنی اس نے دلیل دیا ہے قرآن و حدیث کی لیکن ہو سکتا ہے غلط دلیل دیا وہ کسی طرح بھی مانے اگر چمٹ گیا تو مقلید ہے اور ایک دوسرا بندہ جو چاہے دلیل کے ساتھ کوئی بات مانے مثلا ایک فتوہ پوچھا ہے ایک عالم نے اس کو قرآن دی پڑھ کے بتایا اس کو لگا ٹھیک ہے لیکن اس کا منحج کیا ہے کہ اگر کل کو کسی دوسرے عالم نے اس کو غلط ثابت کر دیا اس طرح کو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا وہ مقلید نہیں ہے یا وہ بے گھر دلیل کے کسی کی بات مانے ابھی دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا یہ منحج ہے اس کا ارادہ ہے کہ کل کو اگر مجھے لگا کہ یہ بات غلط ہے کسی اور نے دلیل کے ساتھ یا بے گئے دلیل کے سمجھایا لیکن اس کی بات ہماری دل کو اپل کے ہم اس کو مان لیں گے تو یہ مقلید نہیں ہے تو یہ ہے تقلید اور جو ہے اتبا کا فرق جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے اب یہ جو آپ نے کہا کہ دلیل کیا ہے اتبا کی تو اتبا اصل میں یہی ہے کہ اللہ ہے اس کے رسول کی بات کو ماننا اللہ کی بات ماننا رسول کی بات ماننا اور فصل اعلیٰ ذکر یہ تینوں چیزیں اگر اللہ کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی وہ آپ کو ماننا ہے آپ کی معلومات میں اور قرآن ہے تو اس کی بات ماننا ہے دلیل کیا ہے دلیل تو کلمہ ہی نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے رسول کے علاوہ کوئی ہمارا پیغمبر نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی دالیل ہے ہم نے کلمہ پڑھ کے سمجھو ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے رسول کی بات مانیں گے اب اگر اللہ اس کی رسول کی بات آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر قرآن نے ایک اصول دیا فصل اعلیٰ ذکر تمہیں نہیں پتا ہے تو اہلی ذکر سے پوچھو تمہیں نہیں پتا ہے تو معلومات حاصل کرو علم حاصل کرو تو یہ کیا ہے یہ اتباہ ہے قرآن کی حدیث کی اور اگر براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ نہیں کر سکتا یہ کیا ہے یہ تقلید ہے اور یہ جو گروب بندیاں ہوئی چار مسلک بنا لئے گئے اور اب تو ان مسلکوں میں بھی الگ الگ گروب بندی ہوئی حنفی ہے اب حنفی کی بھی دو گروب ہو گئے اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے ان کا اپنا ایک عقیدہ اپنی ایک فیقہ اپنی ایک مسائل متعین ہوگے اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو یہ کیا ہے یہ تقلید ہے اس میں جس قدر سختی کرتے جائے گا اتنا ہی اس کا جمعود تقلید پر جمعود بڑھتا جائے گا اور جس قدر ڈھیل دیتا جائے گا نکلتا جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقلید سے باہر نکلنا پوری طور سے مقالد نہیں ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض مسائل میں مقالد بنا بیٹھا ہے یہ بھی ہو سکتا نا کہ کسی چند مسائل میں کسی ایک شخص کو یا ایک مسلک کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور دیگر مسائل میں وہ تقلید نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تقلید کی شکلیں ہیں تقلید کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سانوے میں رکھیے امید ہے کہ آپ کے لئے یہ باتیں واضح ہو گئے ہوں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی